ایسا ہے رحمان الرحیم کلاس 7 کے پیارے بچوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہمارے کتاب کا پہلا سبق جو تھا اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی سبق نمبر ایک اللہ اس کی ہم نے ریڈنگ اور ایکسلینیشن کی تھی اور ساتھ ساتھ میں میں نے آپ کو اس کی مشک کیا سوال جنبر جو دیو ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس کو خود بکس پر کرنا ہے امید ہے آپ کو بکس پر کر چکے ہوں گے یہ ہیں درست جواب منتخب کیجئے آج ہم اس کی کوپی ورک کریں گے کوپی ورک میں ہم نے اس میں جو سوال نمبر ایک کے سوالات جوابات ہیں وہ ہم نے لکھ کرنے ہیں اور ساتھ میں خالی جگہ پر آتے ہیں کوپی ورک کی طرف کوپی میں سب سے پہلے آپ نے انڈکس آپ کا اس طرح پیج ہوگا اس پر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے ٹوئنٹی سکس پور اور ٹوپک لنکنا ہے اللہ ڈیٹ کیا ہے ٹوئنٹی سکس اور ٹوپک کیا ہے اللہ انڈکس پیج پر اس طرح ٹوپک اس کے بعد لکھنے کے بعد ٹیچر سائن ہوتا ہے اور پیرنٹ سائن چونکہ جب آپ مقرر ہے دن پر یہ کوپی لائیں گے اور ٹیچر اس کو چیک کریں گے تو یہاں پر وہ ٹیچر سائن ہوگا اور پھر آپ کے پیرنٹس کا سائن ہوگا اب انڈکس لکھنے کے بعد آپ نے آنا ہے کام کی طرف سب سے پہلے ہم چپٹر لے آؤٹ کرتے ہیں انوان کے جو ہے ہمارا وہ ہے اللہ سیلویس لکھنے کے بعد ہمارے پہلے چپٹر کا چپٹر لے آؤٹ ہوگا اردو میں اس کو فہرس کہتے ہیں انوان انوان ہمارا کیا ہے اللہ ہمارے سبق کا نام ہے اللہ پڑھائی وضاحت سوالات جوابات درست جواب کا انتخاب اور خالی جگہ پور اس چپٹر میں ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کی جو ہے یہ فہرست ہو گئی اب آتے ہیں سوال نمبر ایک کی طرح سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے عزیز طلبہ آپ مارجل نائل لگا چکے ہوں گے جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کے بتایا تھا کہ تقریباً کاپی پر آپ مارجل نائل لگا دیں پھر اس کے بعد آپ نے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے ڈیٹ کیا ہے پیر چبیس اپریل دو ہزار اکیز جماعت کا کام انوان کیا ہے سوالات جوابات ہم نے کون سا کام کرنا ہے سوالات جوابات کا انوان کے نیچے آپ نے ڈیول لائن لگا دی ہے اور سوالات جوابات کے نیچے بھی اب سوال نمبر ایک ہے ہمارا کہ اللہ نے کن کاموں میں مداخلت سے منع فرمایا ہے اللہ نے کن کاموں میں مداخلت سے منع فرمایا ہے اس کا جواب ہے اللہ نے ہاتھ کی لکیروں کا علم جاننا ستاروں کا حال جاننا غیب کی باتوں کو جاننے کی جستجو کرنا اور مستقبل میں پیشگوئی کرنا وغیرہ جیسے کاموں میں مداخلت سے منع فرمایا ہے اللہ نے کم کاموں سے منع فرمایا ہے اللہ نے ہاتھ کی لکیروں کا علم ستاروں کا حال غیب کی باتوں کو جاننے کی جستجو کرنا اور مستقبل کی پیشگوئی کرنا وغیرہ جیسے کاموں میں مداخلت سے منع فرمایا ہے عزیز طلبہ اس کے نیچے جب آپ یہ لکھ لیں گے تو نیچے آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے یہ کام آپ نے اسی طرح کاپیوں پر خوشخط لکھنا ہے ٹھیک ہے چپٹر لے آؤٹ کرنا ہے اس کاپی پر اس سبق کا جو پہلا کوئیشن میں نے آپ کو کرایا ہے یہ آپ نے خوشخط لکھنا ہے عزیز طلبہ وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے مزید سوالات کے بارے میں بتائیں گے تب تک آپ اپنا یہ کام کاپیوں پر ضرور خوشخط لکھ لیں گروں میں رہیں محفوظ رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ